ہجباللہ نے اسرائیل کے ساتھ سے بہترین ائر ڈیفنس سسٹم کو بھست کر دیا ہے آئرن ڈوم کو دنیا کے سب سے بہترین ائر ڈیفنس میں سے ایک مانا جاتا ہے ہوا سے 7 اکٹوبر کو جب حملہ کیا تھا تب اسی ڈیفنس سسٹم سے اسرائیل نے بڑی تعداد میں روکٹ کو ہوا میں ہی مار گرایا تھا اسرائیل کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک طرف گازہ میں اسے ہماس کے لڑاکوں سے لڑنا پڑ رہا ہے دوسری طرف ہجباللہ پریشان کر رہا ہے دوسری طرف آپ کو پتا دے ہجباللہ لڑاکوں نے حملے میں دنیا کے ٹاپ ڈیفنس سسٹم میں سے ایک آئرن ڈوم کو دھوست کرنے کا دعویٰ کیا ہے 7 اکٹوبر کے صبح بھی ہماس نے آئرن ڈوم کو چکمہ دے دیا تھا اسرائیل کو پڑا جھٹکا لگا ہے نیتن یاہو کا گرور ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اسرائیل جسے ہماس اور ہزباللہ کے خلاف سب سے بڑی دیوار کہتا ہے اس کو نصر اللہ کے لڑاکوں نے ایک جھٹکے میں ختم کر دی ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ایک جھٹکے میں پھوڑ دیا ہے نصر اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کے دو سسٹم تباہ کر دیئے ہیں ایک آئرن ڈوم کی قیمت سو ملین ڈالر ہے ہندوستان کی کرنسی میں بات کریں تو قریب آٹھ سو کروڑ مطلب ہزباللہ نے ایک جھٹکے میں اسرائیل کے سولہ سو کروڑ روپے تباہ کر دیئے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اترے اسرائیل کے قبری میں اس کی بمباری نے بڑی تباہی مچائے یہی پر آئرن ڈوم سسٹم تینات تھا یہ بات پشتمی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور اس کی چرچہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے لیکن اسرائیل نے اس پر پوری طرح سے چپی سادھ رکھی ہے ہم آس کے روکٹ کو روکنے والا آئرن ڈوم اس وقت سنکٹ میں ہے ہر حملے کا مو توڑ جواب دینے کی دھمکی دینے والے نیتن یاہو نے آئرن ڈوم پر ہوئے حملے پر اب تک کچھ نہیں بولا ہے حالانکہ یہ تو تیہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کے ڈینکشن بڑھا دیئے کیونکہ یہی وہ سرکچہ کوج ہے جس کے بلبوتے اسرائیل اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی سیما میں آنے والے روکٹ اور میزائل کو اسرائیل اپنے اسی میزائل ڈیفنس سسٹم سے مار گراتا ہے سات اکتوبر کو بھی جب حماس نے قریب پانچ ہزار روکٹ سے حملہ کیا تو آئرن ڈوم نے بڑی تعداد میں روکٹ مار گرائے تھا حزباللہ جانتا ہے کہ روکٹ اسرائیل پر بے اثر ثابت ہوتے ہیں اس لیے اب اس نے انٹی ٹینک میزائلوں کا سہارا لیا ہے وہ توپ سے بھی گولہ باری کر رہا ہے حزباللہ لگاتار اسرائیل کے لیے سردرد بنا ہوا ہے پہلے بھی اس نے انٹی ٹینک میزائل سسٹم سے اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنائے اور اب اس کے نشانے پر آئرن ڈوم سسٹم آ گیا ہے اس سے پہلے جب جب فلسطینی سنگٹھن حماس نے روکٹ سے حملہ کیا ہے آئرن ڈوم کا سکسس ریٹ 95% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر 100 روکٹ حملوں کے بعد جب آئرن ڈوم کی میزائل فائر کی گئی تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفینس سسٹم کو لے کر دنیا میں مانگ بڑھنے لگی یہ زیلنسکی کی ڈیمانڈ لسٹ میں بھی آ گیا آئرن ڈوم 4 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ میزائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم فیلد ثابت ہوا ہے اور استعمال کرنے پر بہت مہنگا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک لاکھ روکے کی قیمت والے روکٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے اس سے دو میزائل فائر کی جاتی ہے جن کی قیمت رینج کے حساب سے 70 لاکھ سے کروڑ روپے ہو سکتی ہے یعنی ایک روکٹ جس کی قیمت ایک لاکھ روپے بھی نہیں اس کو روکنے کے لیے اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے اب خود آئرن ڈوم پر حملے نے بتا دیا ہے کہ نیتن یاہو کا کوئی ڈیفنس سسٹم پختہ نہیں ہے دنیا کے سب سے بہترین ائر ڈیفنس سسٹم مانے جانے والے آئرن ڈوم پر اٹاک کے خبر میں اسرائیل کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا دیا ہے یہ نیتن یاہو کے لیے بھی بہت بڑا جھڑکا ہے لیکن سوال ہے کہ اب نیتن یاہو ان حملوں کا جواب کیسے دیں گے حسب اللہ کے دھماکے کے بعد دو لوگ بہت زیادہ ٹینچن میں ہیں گازہ اور اسرائیل کی بیچ چل رہے یدھ نے پورے پشم ایشیا کو تیسرے وشری یدھ کے اپی سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے دو طاقتیں سب سے زیادہ فکر میں ڈوبی ہوئی ہیں پہلے ہیں اسرائیل کی پردھان منتری بینیامن نیتن یاہو اور دوسرے ہیں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن دونوں کی ٹینچن کا میٹر لگاتا ریڈ لائن کو پار کرتا جا رہا ہے اس تصویر کو لے کر خوف بہت زیادہ ہے حماس سے ڈھائی مہینے سے جاری جنگ اور حزباللہ کے بڑھتے حملوں کے بیچ امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹین اسرائیل پہنچ گئے یہاں انہوں نے ایک بار پھر دوہر آیا کہ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں حالکہ انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر حزباللہ کی طرف سے حملے تیز ہوئے تب بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے ڈھائی مہینے مہینے حلوانا خالدینین بہت زیادہ ساتھ دیگری جنگ removed ممہینے مہینے وی ٹرتیگر ویژی تک بھی کسکتہ اپسیل کرنے ہوئے جنگ خطاب رکھتا ڈیگر اور رکھتا کی پر تکھنی ڈیگر جنگ اور پیشتی جنگ اپنی وزای جنگ جنگ ایک طرف حماس گازہ پٹے میں اسرائیلی سینہ کو کڑی ٹکر دے رہا ہے دوسری طرف لیبنان بورڈر پر حزباللہ لگاتار پائرنگ کر رہا ہے ایسے میں سوال ہے کہ اسرائیل کے لیے اگلا خطرہ کون سا آنے والا ہے یہ بات نیتن یاہو اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ سے بھلے ہی اس کو مدد مل جا لیکن ید تو اسے خود لڑنا ہوگا مورچے پر اس کے ہی سینکوں کو تینات ہونا ہوگا اس لیے حزباللہ کی طرف سے حملے تیز ہونے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا وارڈ ٹرائنگل تیار کر لیا ہے نیتن یاہو کے وارڈ ٹرائنگل میں سب سے بڑا کونہ گازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتن یاہو کے وارڈ ٹرائنگل میں دوسرا بڑا کونہ لبنان میں حزباللہ کا انت ہے جبکہ نیتن یاہو کے وارڈ ٹرائنگل کا تیسرا سب سے خطرناک کونہ ہے سیریا جہاں پر اسرائیل کی ائر فورس نے حملے تیز کر دیئے ہیں یہ تینوں جگہ یا دیش اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیز دن اور دن کے چوبیس گھنٹے یدھ کے موڈ میں رہتا ہے اس کی سینائے ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہیں دشمنوں کو لے کر ہمیشہ چوکننا رہتی ہیں اپنے آسمان کو سرکشت رکھنے کے لیے ابھی اسرائیل کے پاس چار لیئر میں ڈیفنس سسٹم ہے پہلا ہے آئرن ڈوم جو راکٹ اور ویمانوں کو ستر کلومیٹر کے دائرے میں روک سکتا ہے مڈ سیگمنٹ میں دوسرا ہے ڈیوڈ سلنگ سسٹم جو دھائی سو کلومیٹر کی رینج تک میزائل یا ویمان کا دشمن بن جاتا ہے ایرو ٹو اے ڈیفنس سسٹم اس کی رینج بھی دھائی سو کلومیٹر تک ہے